السلام علیکم میڈیر ویورز کیسے ہیں آپ لوگ آج جنائیں گے بہت زبدسی مزے کی آسان سی ریسپی سیور پلاو کی جو راولپنڈی کی مشہور پلاو ہے شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں نے ایک عدد پیاز لے لیا چھوٹا سا پیاز لینے ہیں اور پانس سے چھے جوے لیسن کے ایک جگ میں ڈالیں گے اور اس کو پیسٹ پنا کر ہم ایک طرف رکھ دیں گے تھوڑا سا پانی ڈال کے اور میں نے پیسٹ پنا کر ایک طرف رکھ دیا اب ایک بڑا سبرتہ لے لیا اس میں یہ چکن ہے ایک بریس پیس ہے اور دوسرا لیک پیس اور یہ اس طرح سے ایک چکن کے میں نے چار پیس کروایا تھے دو رکھ دیئے ہیں بعد میں کام آئیں گے یہ دو تیز پات لے لیے اور یہ بادیان کا پھول ہے دو ادت بادیان کے پھول چھے لونگ اور چار پانچ کالی مرچے یہ اس میں ڈالی اوپر سے ڈالا یہ جو پیسٹ پنایا ہوا تھا میں نے جو پیسٹ کا پیسٹ تھا وہ اور تھوڑا سا اس میں پانے ڈالوں گے کیونکہ یخنی تیار کرنی ہے ہم نے اور اسی میں میں ہاف ٹی سپون ڈالوں گی ہلدی کا کیونکہ ہلدی ادھر نہیں ہم ایٹ کریں گے یہ ون ٹیبل سپون ڈالا ہے نمک کا اور بس اس کے اندر ہم نے اور کچھ چیز اڑنی کرنی اس کے لیے رکھیں گے اب یہ میں نے پکنے کے لیے اس کو چلے کے اوپر رکھ دیا ہے اذا چمچ ہلا دوں تو پھر آپ کو دکھاتی ہوں یہ اُبالی آ جائے گی تو پھر اس کو ہم پکنے کے لیے رکھیں گے لیکن صرف دس منٹ ہم پکائیں گے اور اوورکوک نہیں کرنا ہلکہ ہلکہ سا جب یہ کچھا کچھا سر جائے گا تب ہم اس کو نکالیں گے پھر بتاؤں گے کیا کرنا ہے اچھا چاہیں تو آپ اس سٹیج پر تھوڑا سا فوڈ کلر بھی ایڈ کر لیں فوڈ کلر سے جب ہم اس کو فرائے کریں گے تو کلر بہت اچھا سا جائے گا ایک پنچ صرف کا فوڈ ٹی سپون آپ نے فوڈ کلر ڈال لیں دس منٹ ہو چکی ہیں اور میں نے یہ پیس نکال لیا کیونکہ نہیں تیار ہو چکی ہے اس میں سے جتنا تھا وہ نکل گیا اور یہ میں اس طرح سے ایسے برتر میں جس میں سے پانی ڈرین ہو جائے اور یہ بھی ہم اب چھولا کر دیں گے بعد اور اس کو اب ہم ان دونوں پیسز کو ایک کڑاہی میں ڈال کے اور فرائے کر لیں گے اچھا آپ سوچیں کہ یہ تیل کا کیا ہوگا تو تیل ضائع نہیں ہوگا یہ آپ جو بجے کا تیل وہ ہم کسی بھی چیز میں ڈال دیں گے اس سے بہت اچھا فلیور آجے گا میں بتاتی ہوں کیا کرنا ہے اس کا یہ اچھا دھیان سے کیجئے گا کہیں پانی نہ رہ جائے کیونکہ یہ چھوکے گیلا ہے تھوڑا سا تو یہ چھینڈے مارے گا آپ نے خود کو بچا کے پیچھے ہٹ کے اور پھر آپ نے اس کو صرف فرائے کرنا ہے گلا ہوا ہے یہ اگر زیادہ گلا دیں گے پھر یہ ٹوٹ جائے گا میں نے زیادہ نہیں گلایا اور اس کو اس طرح سے فرائے کر کے اور یہ بھی میں ایک طرف رکھ دوں گے اب چلتے ہیں نیکس سٹیپ کے طرح ایک میں نے لے لی کڑاہی اس کے اندر میں نے یہ وہ والا جو آئل تھا وہی دھائی چمچ میں نے سالن والے ڈالے ہیں آئل کے اور اس میں ون ٹیس پون ڈال دی ہے اب جی میں نے ایک لے لیے چھوٹا سپیاس اور ایک ٹوماتر اور یہ پیسٹ بنا کے میں نے اس آئل میں ڈال دیا بہت چھوٹا سپیاس لینا اور چھوٹا ساہی ٹوماتر پس زیادہ مسالے نہیں جائیں گے اس میں اب میں نے ون ٹیس پون بھر کے ڈالے ہیں لال مرچ کے اور گرم مسالہ ون ٹیس پون چار پانچ لونگ اور ایک بادیاں کا پھول اور اس میں میں نے ٹو ٹیس پون نمک کا ڈال کر اس کو میں نے بھون لیا بھون کے اس میں جو یخنی بنائی ہوئی تھی یہ میں نے گلاس سے ناپلی یہ تھے ویسے ایک کلو چاول تھے جو میرے پاس سٹیل کا گلاس ہے اس کے حساب سے ڈھائی گلاس بنتے تھے چاول تو ڈھائی گلاس کے حساب سے ڈبل پانی چاہتا ہے تو ڈبل پانی نہیں جائے گا چاول میں نے اچھے والے لیے ایک کرنل بانس پتی تھا تو چار گلاس چاولوں کے لیے نہیں ہیں کیونکہ کھلے کھلے چاول بنانے ہیں جب پانی میں اوبال آگئے یخنی میں یعنی کے تو میں نے یہ چاول پہلے پانی کو اوبالا نہیں دینا ہے پھر چاول ایڈ کر دینا ہے جو یہ اوبال آئے آپ دیکھیں پانی کا انتظار کرنا ہے پانی بالکل لیچے چلا گیا پانی زیادہ نہیں ہونا چاہیے اور دم صرف پانس سے چھے منٹ کا آپ نے دینا ہے اب دیکھیں اس کا ڈھکن کھول کے ہم نے اس ٹریم آپ کو نکلتی نظر آرہی کیسا کھلا کھلا ماشاءاللہ سے چاول ہے سارے گھر میں اس کی بہک پھیل رہی ہے اب ہم اس کو سرف کریں گے سرف کرنے کے لیے میں نے ایک پلیٹ لے لی اس میں میں نے دو شامی کباب چکریں بنائے ہوئے تھے وہ رکھے اور یہ لیک پیس میں نے اس میں رکھا ہے اور ساتھ رائتہ بنائے ہیں میں نے اسی طرح کا ہری میرچ زیرہ اور دھنیے کا اور دہی کے ساتھ اور ساتھ رکھ دیا تھوڑا سا پریزنٹیشن کے لیے میں نے پیاس لچے میں کٹ کے اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ موہ میں پانی آرہا ہے کتنا خوبصورت کتنا ساکے دار ایک ایک چاول بلکہ کھلا کھلا بہت خوبصورت آپ ضرور بنائے گا اور اپنے گھر والوں سے دال ضرور فصول کیجئے گا اور آپ کو یہ ریسپی اچھی لگے سیور پلاو کی تو میرے چینل کو ضرور شیئر کیجئے گا اپنے دوستوں میں اور میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا تو بلکل نہ بھولئے گا اجازہ دیچھئے اللہ حافظ